بھوک کیا ہوتی ہے یہ کبھی پتہ ہی نہیں لگا تین بھائیوں کی کہانی نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی درسک بھائیوں کا پھر سے ہمارے یوٹیوب چینل درپڑ گیان گنگا میں پھر یہ دوستو آج بھی اس ویڈیو میں لے کر کے آئے ہیں آپ کے لیے بہت ہی گیان وردھک کہانی یہ کہانی بہت ہی روچک ہے جو آپ کے لیے بہت ہی پسند آئے گی میترو یہ کہانی تین بھائیوں کی ہے کہ کس طریقہ سے وہ تین بھائی کبھی جندگی میں بھوکے نہیں مرتے کبھی بھوکے نہیں رہتے یہ ان کے لیے پتہ ہی نہیں چلا کہ بھوک کسے کہتے ہیں کہانی بہت ہی موٹیویشنل ہے اس لیے دوستو آپ سے نویدن ہے کہ آپ ہماری اس کہانی کے لیے جرور سنیں یہ کہانی تین بھائیوں کی ہے جو آپ کے لیے بہت کچھ بتا کر کے جائے گی اور ویڈیو کی سماپتی ہونے تک آپ ہمارے چینل پر بنے رہے ہیں کہانی سننے کے ساتھ ساتھ یدی آپ ہمارے چینل پر نئے مہمان درسک بن کر کے آئے ہیں آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن گھنٹی کو بھی جرور دبا دیں چلیئے درسک بھائیوں بنا بلم کرتے ہوئے اب سیدھے کہانی کی اور بڑھتے ہیں پریے دوستو بہت پہلے کی بات ہے کسی گاؤں میں ایک گریب برد آدمی رہتا تھا جس کے تین بیٹا تھے ایک بیٹا کا نام راجو تھا اور دوسرے بیٹا کا نام بکرم تھا اور تیسرے بیٹا کا نام رکم تھا راجو جو بیٹا تھا بھائی سب سے چھوٹا تھا بکرم مجلہ والا تھا اور جو رکم تھا بھائی سب سے بڑا تھا دوستو اس گریب آدمی کے پاس صرف ایک ہسیہ ایک مرگا اور ایک بلی تھی مرنے سے پہلے اس نے ہسیہ سب سے چھوٹے بیٹا یعنی راجو کو دی مرگا جو تھا بھائی مجلے بیٹا یعنی بکرم کو دیا اور بلی جو تھی وہ سب سے بڑے بیٹا رکم کو دی اس طرح سے اس موڑے برد پتا نے مرنے سے پہلے ان چیزوں کا بٹبارہ کر دیا پھر یہ دوستو اپنا ہسیہ لے کر راجو جو تھا کام کی تلاس میں گھر سے نکل پڑا کچھ سمیں بعد بھائی ایک گاؤں میں پہنچا جس کے چاروں اور تپتیاں گھاس کے کھیت تھے فصل کاٹنے کا سمیں تھا اور گاؤں والے کھیتوں میں اکھٹے ہو کر ہاتھوں سے تپتیاں گھاس توڑ کر جمع کر رہے تھے مطرو جب لوگوں نے ایک آجنبی کو دیکھا جس نے ایک لمبا ڈنڈا جس کے ایک سرے پر ایک انوکہ ویلیڈ تھا پکڑ رکھا تھا تو بھائی لوگ بھائیویت ہو گئے گاؤں والوں نے پہلے کبھی ہسیہ دیکھا ہی نہیں تھا دوستو لوگوں نے پوچھا تم نے اپنے کندے پر یہ کیا اٹھا رکھا ہے تب راجو نے اتر دیا یہ ایک ہسیہ ہے انہوں نے پوچھا یہ کس کام آتا ہے راجو نے کہا یہ ہسیہ آپ کی تپتیاں گھاس کچھ گرامیڑ جھٹ پڑ جاگیردار کے پاس بھاگ کر گئے اور انہیں اجنبی اور اس کے ہسیہ کے بیسے میں بتایا جاگیردار نے لوگوں سے کہا کہ اس اجنبی کو ترنت اس کے محل میں لے کر کے آئے دوستو بھائی لوگ جو تھے اس اجنبی کے پاس میں پہنچے جس کے پاس میں ہسیہ تھا اس سے کہا کہ آپ کو ہمارے جاگیردار نے بلایا بھائی راجو جو تھا اپنا ہسیہ لے کر کہ ان لوگوں کے ساتھ میں جاگیردار کے سمی پہنچ گیا پھر اس کو دیکھ کر جاگیردار نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمہارا ہسیہ ہماری تپتیاں گھاس کاتی بدلے میں جو کچھ تم چاہوگے بھائی ہم تمہیں دیں گے دوستو تب بھائی کہنے لگا مجھے دو لوگوں کے لیے بھوجن چاہیے ایک بھوجن میرے لیے اور ایک میرے ہسیہ کے لیے راجو نے ایسا کہا راجو نے کہا ایسا ہے کہ جب میرا ہسیہ تھک جاتا ہے تو اسے بھینکر بھوک لگ جاتی ہے پھر یہ دوستو جاگیردار نے اس کی بات مان لی اور بچن دیا کہ کام ختم ہونے پر بے سونے کے سکھوں سے بھری ایک تھیلی بھی اسے دے گا مطرو راجو نے بھوجن کی تنونوں تھیلیاں کھا لیے اور پھر سوریہ آست سے لے کر سوریہ ادھے تک کام کرتا رہا اور اس لیے صبح ہونے تک ادھیک ترتفتیاں گھاس کڑ چکی تھی جاگیردار اور انگرامیڑ کے جو لوگ تھے یہ دیکھ کر بہت پرشن ہوئے جاگیردار نے سونے کے سکھوں سے بھری ایک تھیلی راجو کو دی اور کہا اگر تم یہ ہسیہ مجھے دے دوگے تو میں تمہیں ہیروں سے بھری ہوئی ایک تھیلی دے دوگا درسک بھائیو راجو نے خوشی سے اپنا ہسیہ دے کر ہیروں سے بھری تھیلی لے لی اور گھر کی اور چل پڑا گاؤ بالوں نے ہسیہ کو اس کھیت میں رکھ دیا جہاں سے راجو نے گھاس کی کٹائی نہیں کی تھی ہسیہ کے لیے بھے سوادشت روٹی دودھ اور پنیر بھی لائے تھے سارا کھانا ہسیہ کے پاس رکھ کر بھے سب اپنا کام کرنے چلے گئے لیکن جب گاؤ والے باپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ نہ تو ہسیہ نے کھانا کھایا تھا اور نہ ہی تپتیا گھاس کھاٹی تھی دوستو جاگیردار بہت نراش ہوا اس نے لوگوں کو آدیس دیا کی ہسیہ کو اس کی کام چوری کی سجا جا اور اس کی کھروپ پٹائی کئی لیکن پٹائی کے بعد بھی دوستو ہسیہ نے کام نہیں کیا پھر ایک آدمی نے ہسیہ کو دو ٹکڑوں میں توڑنے کے لیے ڈنڈے کو پکڑ کر جوڑ سے گھمایا لیکن ہسیہ ٹوٹا نہیں پرنتو جیسے ہی بھے گھاس کے بیچ میں سے نکلا اس نے گھاس کو کٹ ڈالا اور اس طرح گاؤ والوں نے ہسیہ سے تپتیا گھاس کٹنا سیکھ لیا تھا گھاس کٹتا ہے سویم نہیں کٹے گا پھر یہ دوستو اب گرامیڑ کے وہ لوگ بہت ہی خوشتے اور حساسیہ سے بہت تپتیا گھاس کٹ ڈالتے تھے پھر ایک دن کی بات ہے کہ اس سے بڑا بھائی جو بکرم تھا اب اس کے لیے گھر سے جانے کی بہر باری تھی اس نے اپنے مرگے کو اپنی بہا کے نیچے دوایا اور گھر سے چل پڑا بہت دور تک چلنے کے بعد بھئے گھاٹی میں پہنچا گھاٹی اونچے پہاڑوں سے گھری ہوئی تھی بہت صبح کا سمیتہ پر گھاٹی میں ابھی بھی اندھیرہ تھا اس نے آسریے سے دیکھا کہ کئی لوگ ایک بسال علاو کے اردگرد جمع تھے بھائے لوگ ان آدمیوں کو دیکھ رہے تھے جو اونچے پہاڑ کی چوٹی پر چڑ رہے تھے جیسے ہی بکرم علاو کے نکٹ آیا اس کے مرگے نے اچانک جور سے بانگ دی کوکڑوٹ ہو لوگوں نے پوچھا یہ کیسا سور ہے بکرم نے دیکھا کہ اسی پل سوریہ پہاڑ کے اوپر آ رہا تھا تب بکرم نے کہا کہ میرا مرگا آپ کے لئے سوریہ کو پہاڑ کے اوپر بلا رہا ہے پھر بکرم سے کہا کہ ہمارا کتنا سو بھاگ ہے جو تمہیں یہاں آئے سوریہ کو بلانے کے لئے ہر دن ہمارے آدمیوں کو اونچے پہاڑ پر چڑھنا پڑتا ہے اگر میں ایسا نہیں کریں تو یہاں صدا رات ہی ہوگی اور تمہارا انوکہ پچی صرف بانگ دے کر سوریہ کو بلا سکتا ہے دوستو گاؤں کے لوگ بکرم اور اس کے مرگے کو راج کمار کے پاس لے گئی راج کمار نے دیکھا آدیس دیا کہ مرگے کو کھانے کے لئے مکہ دی جائے اور اس کے رہنے کے لئے ایک ساندار دربہ بنایا جائے تب سے مرگا آدھی رات سے بھور تک بانگ دیتا تھا اور ہر دن سوریہ پہاڑوں کے اوپر آ جاتا تھا اور لوگوں کو پرکاس اور گرمی دیتا تھا مطلو راج کمار نے بکرم کو بہت سارے بہمول لے اپاہت دیئے اور بے دھنی بیقتی بن کر پھر گھر لوٹ آیا اور اپنے مرگا کے لئے وہی راج کمار کے ہاں چھوڑ آیا مطلو اس کے بعد میں اب سب سے بڑا بیٹا جو رکم تھا اس کے لئے گھر سے بار سنسار میں اب جانے کی باری تھی اس نے اپنی بلی اٹھائی اپنے بھائیوں کو الویدہ کہا اور گھر سے چل پڑا کئی دن چلنے کے بعد بے ایک نگر میں پہنچا جہاں چرچوں کے ساندار گمبر سوریہ کے پرکاس میں چمک رہے تھے مطلو لیکن اس نگر میں چوہوں کی بھرمار تھی جو ان بھنداروں میں رکھا سارا ان کھا گئے تھے اور لوگ بھوک سے تڑپ رہے تھے جب لوگوں نے ایک اجنبی اور اس کی بلی کو دیکھا تو انہوں نے اس سے پوچھا یہ کیسا جانور ہے رکم نے اتر دیا ایک بلی ہے اور یہ چوہوں کو پکڑ سکتی ہے لوگوں نے چلا کر کے کہا ہمارا کیسا سو بھاگ ہے کہ تمہیں آئے ہو لوگ رکم کو سمرات کے محل میں لے گئے سمرات نے بلی کی اور سندھیے سے دیکھا انہیں بسواس نہیں ہوا کہ انوکھا پسو ان کے راج کو چوہوں کے آتنگ سے کیسے بچا سکتا ہے اچانک بلی نے میاؤ کہا اور کود کر سمرات کے سنگاسن کے نیچے چلی گئے اگلے ہی پل مہمے ایک چوہ پکڑے ہوئے میں باہر آئے دوستو سمرات نے دونوں ہاتھوں سے تالی بجائی اور کہا رکم سے کہ اگر تم اپنی بلی ہمیں دے دوگے تو ہم تمہیں یہ ہیرے کی انگوٹی اور بہمول رتنوں سے بھرا ایک پٹارہ دیں گے جس سے تمہاری گریبی ہمیسہ کے لیے دور ہو جائے گی اور ساری جندگی امیر بن کر کے رہو گے اور خسی خسی تمہاری بیعتیت ہوگی پھر یہ دوستو رکم نے سمرات کا پرستاو یہ سوئیکار کر لیا پھر کیا ہوتا ہے بلی کے لیے اس سمرات کو دے دیا اور اس بلی نے اس راج سے چوہ کو بھگا دیا اور رکم اپنا دھن لے کر گھر لوٹایا اور پھر تینوں بھائی پر سنتہ سے رہنے ہیں انہوں نے پھر ببا کیا اور ان کے کئی بچے ہوئے اور انہیں کبھی پتہ ہی نہیں لگا کی بھوک کیا ہوتی ہے تو دوستو یہ تھی کہانی تین بھائیوں کی جس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے یہ تین بھائیوں کے لیے پتہ ہی نہیں لگا وہ دوستو کیسے نہیں لگا کیونکہ ان کے پتہ کے پاس میں جو ہسیاں مرگا بلی تھا برنے سے پہلے اپنے تینوں بچوں کے لیے ان کا پتہ دے گیا تھا اور میں کہہ گیا تھا کہ جو ہمارے پاس پونجی تھی وہ میں نے تمہارے لیے باٹ دی اب تم کو اپنی جندگی کیسے جینی ہے اور کیسے تم کو دھن کمانا ہے اور کس طریقہ سے اپنے جیون میں خسیاں لانا ہے تاکہ تم بھوکے نہ مر سکو ہمیشہ امیر بن کر کے جندگی گجار سکو جیسے میں نے گجار لی دوستو کہتے ہیں کہ تینوں بیٹا اس کے جو تھے یعنی تینوں بھائی بہت ہی بودھمان تھے ان کے اندر بیویک بھی تھا اور چالات لی تھی انہوں نے اپنی بودھمتہ سے چطرائی سے جو ان کے بستو عصہ میں پردان ہوئی تھی انہی بستووں سے بھی امیر بن گئے چھوٹا لڑکا ہسیہ کے دوارہ اپنی بودھمتہ سے چالانکی سے امیر بن گئے بڑا لڑکا جو بکرم تھا بھے مرگا کے دوارہ اپنی بودھمتہ سے اپنی چالانکی سے امیر بن گئے اور جو بڑا لڑکا رکم تھا وہ بھی اپنی بودھمانی سے بھی امیر بن گئے کیونکہ اگر ان کے پاس وہ دمانی نہیں ہوتی تو وہ کبھی چین سے نہیں رہ سکتے تھے اور ہمیسا بھونکے مرتے کبھی ان کا پیٹ بھی نہیں برسکتا اس لیے دوستو یہ تین بھائیوں کی کہانی آپ کے لیے سکھاتی ہے اور چانکاری دیتی ہے کیمان لیجئے آپ کے گھر پربار میں جب آپ کا بٹبارہ ہوتا ہے تو آپ کو جو بھی بستو آپ کے پتہ کے دوارہ ملتی ہے جو بھی حصہ میں بستو آپ کو پرابت ہوتی ہے اب اس بستو کے دوارہ آپ کس طریقہ سے اپنی جندگی گجاریں گے کس طریقہ سے دھن کمائیں گے اور کس طریقہ سے آپ جیبن میں خوشی رہیں گے یہ آپ کے اوپر ڈیفینڈ کرتا ہے یہ آپ کے کونفیڈنس پر ڈیفینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اندر کتنا کونفیڈنس ہے آپ کے اندر کتنی بچار دھارنائیں ہیں کیسی بچار دھارنائیں ہیں نیگیٹیو ہیں یا پوجیٹیو ہیں آپ کی سوچ کیا ہے نکاراتمک ہے یا سکاراتمک آپ کے اندر بدھمانی کتنی ہے آپ کے اندر بیوی چالانکی کتنی ہے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ ماتا پتا جو ہوتا ہے اپنی سنتان کے لئے حصہ میں جو بھی وست ہوتی ہے وہ اس کے لئے دے دیتا ہے لیکن کہتے ہیں کہ ماباپ بچے کے لئے پال پوس کر کے بڑا بھی کر دیتا ہے لیکن اس کے کرم کا ساتھی نہیں ہوتا اس کے جیبن کا ساتھی نہیں ہوتا ساتھی کیقبل اتنا ہی ہوتا ہے کہ اس کو پال کر کے بڑا کر دیتا ہے اور کمانے کے لیے تیار کر دیتا ہے کہ وہ کچھ کر کے جندگی میں کھا سکے اور اپنی خوص بری جندگی جی سکے اور دوستو اس کہانی کے انساء یعنی آپ کے پاس بدھوانی نہیں ہے چطرائی نہیں ہے بیویک نہیں ہے تو آپ اپنی جندگی میں بھونکے ہی مریں گے آپ کو چین سے کبھی روٹی نہیں مل پائے گا آپ کا چین سے کبھی بھی پیٹ نہیں بھر پائے گا ایک بھی سمیہ آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا ہر سمیہ بھونکے مریں گے آپ کی اولاد بھی بھونکی مریں گے ارثات آپ بھیک مانگنے کی نوبت پر پہنچ جائیں گے یعنی آپ کے پاس اگر بدھوانی نہیں ہے گیان نہیں ہے جو بھی آپ کے پتا کے دوارہ آپ کو بس تو پرابط ہوئی ہے وہ بھی آپ گما بیٹھیں گے اس لیے اس کہانی کی سیکھے انساء آپ کے اندر بیویک بدھوانی اور چطرائی کا ہونا بہت جلو ہے اور یدی اس کہانی میں جو تین بھائیوں کے اندر جو میں نے بدھوانی اور چطرائی بتائی ان کے دوارہ گر آپ کے اندر بدھوانی اور چالان کی چطرائی ہے تو آپ کے لیے تچھ سیوی چیز پتا کے دوارہ ملتی ہے اور اس بستو کے دوارہ آپ اپنے جیبن میں بہت کچھ دھن کما سکتے ہو اور امیر بن کر کے جندگی میں رہ سکتے ہو ساری کسیاں اپنے گھر پریبار میں بچوں کے لیے لاسکتے ہیں یہی کہانی دوستو یہ سکھا کر کے چاہتی ہے جو ہم نے اس ویڈیو میں آپ کو سنائی ہے اور سمجھائی ہے تو دوستو کیسی لگی ہماری یہ کہانی یعنی کہانی آپ کو یہ اچھی لگی ہے پسند آئی ہے تو کمنٹ بوکس میں جرور بتائیے گا اور ہو سکے تو اپنے دوستوں کے لیے بھی سیئر کیجئے اب پھر ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں کسی اور نئی چلچہ میں تب تک کے لیے سبسکرائبر بندو ایبا درسک بھائیوں کے لیے رادے کسنا اوم نمس سوائے نمسکار